ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ پھر کہہ دے سبحان اللہ ہونٹوڑے سم نے میں خطابِ علی شان دے واسطے دعویٰ دینا ساڑھے آج دے آئے ہوئے معزز مہمان اس علاقے دی پہشان جان جناب حضرت مولانا محمد علام مصطفیٰ دورپری صاحب اور اپنے مخصوص انداز دینا سنو خطابِ شاہد فرمان دے تشریف لائے کے آرہے ہیں کاری محمد علام مصطفیٰ دورپری صاحب الحمدللہ اللہ لذی لم یتاخد ولدا ولم یکن لہو شریق فی الملک ولم یکن لہو ولی من الدل وکبیرہ تکبیرہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی یفقہو قولیم اما بعد فا اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَعَلَّكَ بَاخِيُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَازَ الْحَدِيثِ عَسَفَاءَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ یَا مَعْشَرَ الْأَنْسَارَ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ذُلَّعَلَى فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِهِ وَكُنْتُمْ مُتَفَرْقِينَ فَعَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِهِ اَوْقَمَا كَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ہر قسم دی حمد و سناء اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيق دی ذات دے واسطے ہے جڑا اللَّهَ ساری کائنات دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ عزت و زلت دا مالک بھی ہے تند رستی بیماری لگان والا بھی ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا بولو کون ہے اس بات نو سمجھان واسطے اللَّهَ نے ایک لکھ چوبی ہزار انبیاء پیغمبر رسل اور بڑیاں بڑیاں چار کتابات و علاوہ صحائف اللَّه نے اسے ہی بات نو سمجھان واسطے اللَّهَ پاک نے مبوس پیغمبر فرمائے اور آسماننا تو کتابانا عدل فرمائیاں کہ میری توحید میں رب ہون دا ساری کہنات نو اعلان کر دیو کہ سارا کچھ بنانوالا چلانوالا میں ایک کوئی اللہ ہاں پھر انبیاء دا سلسلہ ختم ہویا پھر صحابہ تابعین تبا تابعین اور ساڑھے ورگے نکمِ طالب علمانو اللہ نے پسند کیتا اپنے نبی دے مسلے تے اپنے نبی دے ممبر تے بٹھا دیتا کہ تُسی ہن اس گیا گزرے دور دے اندر اے عوامنو دسو کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اللہ دی مختصر حمد و صنات و بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم کائنات دے پیغمبر رسولان دے پیغمبر امام القبلتین امام الحرامین جد الحسن والحسین شفیع المزنمین توہاڑے اور میرے رہبر و رہنما پیغمبر مصطفی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ عقصد عزیز بھائیو سیرت النبی جلسے دا انوان ہے سیرت دا مطلب ہے آپ دا کردار آپ دی زندگی دا ایک ایک لمحہ سورت اور ہے سیرت اور ہے میں اج نبی دی سورت دا تذکرہ نہیں کرانگا پھر انشاءاللہ کدھے موقع ملیا میں پیغمبر دی سیرت دے حوالے دنال فکر مصطفیٰ بیان کرانگا افسوس ہے صد افسوس ہے اور ذکر مصطفیٰ تے رہ گیا فکر مصطفیٰ نہ دسن والے دس دینے نہ سنن والے ہی پسند کر دینے نبی دی نات سناؤ سنو سناؤ اہا واوا کرو کرانو جاؤ کم مکمل ہو گیا نبی جشن لے کے نہیں آیا نبی پنگڑے پان نہیں آیا نبی مشن لے کے آیا نبی کم لے کے آیا ہے نبی کردار سلجان آیا نبی گفتار سمجان آیا نبی طور طریقے دسن آیا افسوس ہے مسلمان آتے کہ اج اسی نبی دی اصل جو منحج سی نبی دی اصل جو مشن سی اسی مسلمان پچھے ہٹ گئے اور اج اسی جناب والا ہر جگہ تے مار کھا رہے ہیں ہاں زلیل ہو رہا کافر ساڑے تے مسلط ہے اسی اپنے پیغمبر دی زندگی اسوہ حسنہ پچھے چھڑ دیتی میں آج فکر مصطفیٰ انشاءاللہ چند باتا کریں گا سلجے ہوئے انداز نہ بیٹھیا کرو شیعہ عبد المنان راسق سب کو حفظہ اللہ تعالیٰ اللہ دی قسمیں سڑیج تے ہر بیان چے ہر تقریر تے اے ہوئی دست دینے لوگو اپنے پیغمبر دے طور طریقے اپناو وظائف اپناو اگر زندگی چے سکون چاندے جے پیغمبر دے منحج دے آو فکر مصطفیٰ اپناو گے اللہ دی قسمیں اللہ آسمان دیا بلندیاں تک توڑا نام روشن کر دے گا زندگیاں چے سکون اللہ تعالیٰ فرما دے گا آج فکر فکر آؤ میں قرآن پاک دی سورة القحف دیئے قیاد پڑیئے سورة القحف کر دیئے نا جمعے والے دن اور الحمدللہ اعزاز بھی اہلِ حدیث نو حاصل ہے جمعے والے دن فجر دی نماز دے اندر سورة سجدہ اور دوسری رکت دے اندر سورة الدہر پیغمبر دی سنت ہے کہ امام جماعت کرانے والا حافظ یا قاری اگر حافظ قاری نہیں بھی کم از کم انا قرآن یاد کرے اونو سورة سجدہ سویر دی نم پہلی رکت دے اندر جمعے والے دن اور دوسری رکت دے اندر سورة الدہر دی تلاوت کرے الحمدللہ اے اہلِ حدیث نو شرف حاصل ہے میں کوئی انادی گل نہیں کر رہا میں کوئی تفرقے دی بازی میں کہیاں بریلویاں دیاں محجدان چے بھی نمازہ پڑھیاں دیوبندی بھائیاں دیاں محجدان چے بھی نمازہ پڑھیاں لیکن جمعے والے دن اگر کوئی سورة سجدہ پڑھ دا ہے صبح دی پہلی رکت اور دوسری رکت سورة الدہر پڑھ دا ہے تو مسلک اہلِ حدیث داکاری امام قطیب پڑھ دا ہے اور پیغمبر نے فرمایا سورة القحف پڑھو جمعے والے دن جرہ بندہ سورة القحف پڑھ دا ہے آمینہ دلال نے فرمایا اللہ اندھے اٹھ دن دے گناہ معاف فرما دن دا ہے کہ آمدنو اللہ کے ایسا نور عطا کرے گا اس نور دی روشنی چے رب جنت عطا کر دے گا اور جرہ سورة القحف دیاں پہلی دس آیتاں زبان نہیں یاد کر لندہ ہے اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اندھے دجال دے فتن قلو محفوظ فرما لے گا اس سورت دی قیاد پڑھئی ہے آؤ ترجمہ سنو تم اپنی بات شروع کرا اللہ دا قرآن فکر مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ کرنے والوں اہلِ حدیث پائیو اہلِ سنت پائیو دیو بند پائیو میں سارے انہوں اجتماعی طورتے اے باز دی طرف لے جانا چاننا کہ نبی دا فکر بھی تے یاد رکھونا اللہ نے قرآن چے فرمایا اِنَّا اَرْسَنَّا کا شاہداؤں وَمُبَشِّرَاؤں وَنَزِیرَا اللہ پاک نے مشن اللہ پاک نے فکر دی بات کی تیئے اے میرے پیغمبر اسی تو آنو گواں بنا کے پہ دی آئے دوسری خوش قبریاں بھی دیو تے جہنم تو ڈراؤ بھی آؤ قرآن دی ہے سورة القحف جیڑی میں خطبے دیں اندر پڑی ہے نا اللہ کا قرآن کیا دے اے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا اللہ کا باقی اُن نفس قَالَ آسَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِحَازَ الْحَدِيثِ اَسَفَاءَ اے میرے پیغمبر کی تے اے تو آنو اے نا دا ایمان نالیانا اے نا تُسھی غم کر دے ہو اے نیا پریشانی اپنی جانتے لیندے ہو اے نا دا ایمان نالیانا اے دے غم دی اندر کی تے اپنی جانی نا گوا بیٹھے آجے تو آنو اے نیا پریشانی آنے انہیں غم زدہ اندے ہو جدو کلمیں دی دعوت لے کے جاندے ہو جدو لوگ آنو اللہ دی تو ہی دی تر بلاندے ہو جدو لوگ آنو جنت دی تر بلاندے ہو لوگ مو موڑ دے نے تُسھی پریشان ہو جاندے ہو تُسھی جناب والا کھانا چھڑ دین دے ہو پینا چھڑ دین دے ہو اور کئی کئی دن غم دی اندر زندگی گزار دے ہو او میرے بھائیو نبی دا فکر کون کرے گا نبی دا منحج کون بے آن کرے گا نبی علیہ السلام دی اے دعوت کون بے آن کرے گا نا آمینہ دلال جانب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہر بندے نو دعوت دیتا کر دے اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول ایک یہودی لڑکا آیا کر دا اللہ دے نبی دا اخلاق چوا اللہ شینا ساٹھے دیو بندی پانیاں دی مسجد دی اندر اگر اہلِ حدیث چلا جائے او میرے بھائی دیو بندی کور کور کے ویخ دینے نا اے وابی کتھو آ گیا ہے یہ اہلِ حدیثاں دی مسجد دی اندر دیو بندی آ جائے اسی کور کور کے ویخ نیا انہیں آتھ کتے بد دینے اے رفل جو دین نہیں کر دا پیا ان دی شلوار گٹیاں تو تھل لیا حالاکہ میرے بھائی اخلاق بڑا اچھا نعمت اللہ پاک جنہوں عطا کر دے سلجے طریقے نال دین دسیا کرو تڑب کے دسیا کرو کہ ہر میرا بھائی ہوندی سلا ہو جائے نا نفر تاں پیدا نہ کرو امتِ محمدِ پہلے ہی کفر کے اندر بڑھ چکی ہے آہ کئی دوست ایک اندھے نے آج وابیاں دا جلسہ ہے اسی نہیں جانا او میرے دیو بندی پائیو ساڑاتا دے لینا فراہے میں اپنی گل کرنا میری جان میں امہ جدکسا اہلی حدیث چاڑ کے دے اندر اگر کوئی تبلیغی جماعت والے آن دینے ہسیوں نہ دے بسترے رکھنے آ ہونا دے کھانے پکانے آ ہونا دیں دعوتہ کرنے آ چلو کوجتے لوگانو دس دینے نا لوگانو اللہ دی طرفی دا بولان دینے لوگانو نماز دی طرفی بولان دینے لوگانو نیکی دا یکم دین دینے میرے ویرہ اے دیو بندی سادہ نبی اکے سادہ اللہ اکے سادہ کعبت اللہ اکے نبی دا شہر مدینہ وی اکے سارے فقر فرق قتم کر دے آجو حق دے نیڑے آجو آجو قرآن دے نیڑے آجو آمینہ دلال نے فرق قتم کر دیتے میرے پیغمبر دا خلاق نازی اللہ دی قسمیں اپنے تے اپنے پرائے میرے پیغمبر دے نیڑے ہویا کر دے آقا دی خدمت دے اندر ایک یہودیاں دا لڑکا ہے جتی عمر بارہ تیرہ سالے نا میرے پیغمبر قرآن کر دا آپ قل بیٹھیا کر دا میرے پیغمبر انہوں کچھ نہ کچھ کھانوں دیتا کر دے آؤ میں فکر مصطفیٰ بیان کرنی چاننا اکال والے دینے ذکر تے بڑا ہویا ہے شاید کسے عالم دین نے میرے نبی دے فکر دا بھی تذکرہ کیتا ہوئے آقا نے مارا کھا دیا تے فکر واس تے آقا اللہ اکبر تیب سے پتھر کھا دے تے فکر مصطفیٰ دی خاتر کھا دے میرے پیغمبر اللہ اکبر میراج دیاں راتاں جتن یاد رکھے اے فکر مصطفیٰ اے ہوئیے نا میرے پیغمبر کا جو لڑکا آیا کر دا آپ انہوں پیار کر دے محبت کر دے چاند دن ہو گئے اے لڑکا مسجد نہیں آندہ میرے نبی نے پوچھے اپنے یار آن کھولو فرمایا اے یہودی دا بیٹا کیوں نہیں آندہ پہ آ حضیٰ صحابہ اکرام نے گزارش کی تیا آقا پتا کر کے دس سانگنا جدو اللہ دے نبی علیہ السلام دے صحابہ نے پتا کیتا تے پتا چلیا یہودی دا لڑکا اے بیمارے ہاں کھانے چاند سے حابانو نال لے آئے ہو تیری مسجدہ نمازی بیمار ہو جائے تے نو پتا نہیں لگ دا کنے کے نیتیں تو قدے بیمار پرسی کر نماز تے نہیں جاندہ اگر کوئی غریب بیمار ہو جائے سردار بیمار پرسی کر نہیں جاندہ اگر کوئی نمازی غریب بیمار ہو جائے ہو تقڑہ نہیں جاندہ کہاندہ میری توہین نہ ہو جائے حالانکہ اے ڈاو چامل ہے آقا فرما دینے اگر کہ مسلمان بیمار ہو جائے مسلمان مسلمانوں پچھن واسطے اور کہ پہلا قدم کرو بار باتیں کردائے اللہ ستر ہزار فرشتے دی ڈیوٹی پہلے لا دین دینے فرمائے اس مومن مسلمان واسطے دعائے مغفرت کردہ جا جد تک واپس نہ آئے ستر ہزار فرشتہ اس بیمار پرسی کرن والے واسطے دعا وائن کردائے اور میرے پیغمبر تے یہودیاں نو پچھن جایا کردے اللہ دیرے بینے چند صحابہ نو نال لے آئے آقا کریم علیہ السلام اس یہودی تے کر گیا ننا بچہ بیمار ہے لڑکہ بیمار ہے آقا جا کے بیٹھ گئے میرے پیغمبر نے اج کر کے وے کیا تے لگ دائے بیماری تو ازبرنی ہوئے گا لگ دائے آخری وقت آ رہے آئے نا آقا نے صلات و سلام ہر وقت ہر بندے نو کوشش کردے دے کے کلمہ پڑھ لے میرے پیغمبر اس لڑکے والم اس بچے والم خاطب کر کے فرما دے اسلم اسلم او میرے بیٹے کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے اندہ باب یہودی بھی سامنے کھڑا ہے نا اس بچے نے اس لڑکے نے اج کر کے اپنے باب دیا نظران چنظران پائیاں نے انہوں بھی رب نے اندہ من میر پا دیتی ہے نا یہودی باب کہندے آتے ابل قاسم کہندے آتے ابل قاسم اے میرے بیٹے جنہیں ابل قاسم محمد کہندہ اے کلمہ پڑھ لے یہودی بیٹا اے یہودی باب رب نے من میرے پائیے نا یہ بچہ کہندہ اشہدو اللہ تُسھی بھی پا لے اشہدو اللہ اے 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 الہہہ اللہ اللہ وَاَنَّاكَ رَسُولُ اللَّهِ اے نگل کی تھی کلمہ پڑھی آئے نا تھوڑی دیر تو باہ بچے دیرو پرواز ہو گئی بچہ فوت ہو گیا میرے پیغمبر علیہ السلام تو اسلام خوشی دے نہ لٹھے نے اور یہودی دے کرو بار نکلے نے آپ دی زبان نبوت جے الفاظ کہڑے نے الحمدللہ اللہ زی انکازہ ہو بھی من النار ساریاں طریفہ اس عرش والے رب واسطے نے اور جن نے محمد دے ذریعے ایک یہودی لڑکے نوں توڑتے اسلام نہ نواز چھڑے آئے آقا فرما دے نے الحمدللہ ہی لازی انکازہ ہو بھی من النار اللہ ساریاں طریفہ تیرے واسطے نے اللہ تو محمد دے ذریعے ایک لڑکے نو جہنم دیا کہ لو بچا لے آئے کہ دے تو بھی فکر کر تیرا پائی بے نمازے تیرا چچا بے نمازے اوہ ذکر مصطفیٰ کرنے والو کہ دے فکر مصطفیٰ تے بھی آؤ تیرا پائی سو دی کر بار کر ریا ہے تیری اللہ اکبر کر دی اندر رشوت دا پیسہ آ ریا ہے کوئی زنات لگیا ہے کوئی شراب پی ریا ہے اور دوست بے لیا نو کدے تبلیغ کریا کر کدے منحج مصطفیٰ کدے فکر مصطفیٰ دی تے یاد رکھنا اوہ ذکر کرن دنال کلی گل نہیں بننی جاد تک فکر مصطفیٰ نہ پنائیں گا آقا دا منحج نہ پنائیں گا میرے پیغمبر دی سیرت آج دی جلسے دا موضوع سیرت النبی آؤ میں سیرت میں پیارے پیغمبر دیکھ پہلو تے ذرا باد کرنی چانانا آؤ میرے ارتو ہاتے پیرو پیغمبر جانابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سکا چاچا اے ابو طالب آب دیاں گم و خاریاں کرنے والا آب دے دا دے تو بعد میرے پیغمبر دی کفالت کرنے والا جتی کپڑے دا خیال کرنے والا ماں بھی ٹور گئی باپ بھی ٹور گیا میرے پیغمبر دا اے چاچا ابو طالب اے جنابِ والا میرے پیغمبر دی کفالت کردائے مکہ دے کافرانال میرے پیغمبر دی طرف لڑدائے چل دیاں چل دیاں وقت آیا ہے مہودہ ٹیم آگیا ہے میرے پیغمبر اب دے چاچے ابو طالب گل سنن والی جے کدے تو بھی تے اپنے انو کدے ادھر لیا کے آنا فکرِ مصطفیٰ والا لیا کے آنا اور نیریان ناتیں سنگے ماشاءاللہ سبحاناللہ کیا کیا نئے بڑی نے کیے لیکن میرے پائیو افسوس اندھائے میں نو اج امت گیڑی طرف جا رہی ہے سل جی جے مولوی کوئی تقریر سل جی کر دے آن دینے تھاٹھ نہیں آیا آن دینے مزا نہیں آیا آن دینے چاس نہیں آئی چاس آن دیئے ناتا پڑو شیر پڑو اللہ اللہ کرو باں باں کرو پھر بڑی چاس آن دیئے جے کوئی سل جا بیان کرے جے کوئی آقا دی فکر بیان کرے اللہ اکبر آن دینے مولوی کدو جان چھڑے گا اے نکیڑا خوشک موضوع پکڑ لے آئے نا میرے پیغمبر دی فکر دیکھو آقا دی فکر دیکھو آقا میرے اور توہاڈے پیغمبر آقا دی چاچے دی چار پائی دینے نینے جا کے بین دینے جا کے کیاں دینے یا امو کلہ الہ الا اللہ اوہا جولہ کا بھی ہا اند اللہ او میرے چاچا تُو میریاں پڑیاں گمخاریاں کیتیاں او میرے چاچا تُو میں نو باپ والا پیار وی دیتا میں نو چاچیاں والا پیار وی دیتا میں نو اپنے ماپیاں دی کمی محسوس نہیں ہون دیتی او میرے چاچا میری گزارشے کتے جہنم دا بالا نہ بن جائیں ایک میری گزارشے یا امو کلہ الہ الا اللہ اوہا جولہ کا بھی ہا اند اللہ میرے چاچا ایک وار آخری وقت لگتا ہے تیری زندگی تا آخری وقت لگتا بھی آئے او میرے چاچا ابو طالب آخری وقت ایک واری زبان چو کلمہ پڑھ دے اوہا جولہ کا بھی ہا اند اللہ میں تیرے اس کلمے نو کل قیامت نو دلیل بنا کہ اللہ قلمہ بھی یہاں لیا دیاں گا میرے پیغمبر دی فکر دیکھو اے در ابو جال بیٹھا ہے دوسری چار بھائی تھے عبداللہ بن ابو عمیہ بیٹھا ہے دوسری چار بھائی تھے یہ دونوں سردار اپنی کوشش کر رہے ہیں میرا پیغمبر اپنی کوشش کر رہے ہیں ایک ہی پھیں آندنے آندنے اوہی ابو طالب ویکھی ویکھی آشری کاندیاں بولیاں دی خاطر لوگ بڑا کچھ کر جان دینے اوہ فلانے نے بولی ماری ہے تے میں آنج ہون کر کے ہی رکھنا ہے میرا پا میں چگہ بواں کا کھنا روے میں کر دینہ ہے کر دینہ ہے اے بائی مان بوجال اے بھی بیٹھا چارا پیا مار دائے اب دولہ بن ابو امیہ کابر اے بھی چارا کی مار دائے آندہ تر غب امی اللہ تے عبد المطلب اوہی ابو طالب جان دیوار سردار عبد المطلب دے دین انہوں کی تے کانڈنا لا دیں ویکھی پیو دا دے دے دین انہوں چھاڑنا دیں اللہ اکبر اللہ افسوس افسوس تے سردار ابو طالب کیان دائے اوہی ابو جالہ اوہی عبداللہ بن ابو امیہ اوہ پریشان نہ ہو اوہ میں اپنے پیو دا دے دین تے مار رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جدو انہیں گال گئی تھوڑی دیر تو بعد ابو طالب دیرو پرواز ہو گئی میرے پیغمبر دی اکھاں چوان سونے کدھے فکر مصطفیات عمل کرنا تیرے کنے ویرنے جڑے بے نماز بن کے جہنم دا بولن بن رہنے اوہ کنے تیرے خاندان چنے کدھے تنو تڑا پیدا ہوئیے جڑے سودی کرو بار کر رہنے آقا نے فرمایا میں مراج والی رات اے سودی کرو بارا والیاں دا انجام وے کیایاں وہاں خون دی نیر دے ویچ گھوٹے کھارا سن اللہ دے نبی فرما دینے ڈوپ دے ڈبان دے گھوٹے کھان دے جدو کنارے تے پونج دینے ایک کنارے تے فرشتہ کھڑا ہے اے نا نو مار دے پھر ویچ کار دیندہ ہے آقا فرما دنے جبریل اے کیڑا بندہ ہے کیڑا پد بغدے جرہ خون دی نیر چے گھوٹے کھاریا ہے حضرت جبریل گند نے آقا اے تیری امت دا او سودھ خورے جنہیں ٹریکٹر بھی سودھتے اللہ اکبر تھریشر مشین بھی سودھتے اے جناب خاتا بھی سودھتے اے سپریما بھی سودھتے اے ہار اپنا دنیا دا کم سودھتے چلایا سی بلکہ افسوس نہ کہنا آج ملک پاکستان سودھتے چل رہیا ہے کیڑا پینکے اے رسودی کرو بار نہیں کر دا کراندہ پیا اللہ دی قسم کھا کے کہنا میرے پیغمبر نو جبریل نے دسیا آقا اے اے تیری امت دا او بسودھ سودھ خورے جنہیں ٹریکٹر بھی سودھتے چلی کرو بار تو توبہ کر کے نہیں آیا قیامت تاکہ خون دی نیر دی اندر ہی گوتے کھاندہ رہے گا تو جب فکر مصطفیٰ کون بیان کرے گا ذکر 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 ککھ بیادہ نہیں ذکر مصطفیٰ تھا اگر تو فکر مصطفیٰ نال بیان نہ کرے نبی آگیا ساڑھے چودہ سو سال ہو گئے آجی آج خوشیاں کرنڈ ہیں نبی آگیا منحج لے کے فکر لے کے اور لوگانوں دسن آگیا جنت والا را آجے اور ستہ رستہ آجے اور جہنم نو آ را جہنم دا جے اسی رستے اندھ نے شان دے نہیں کیتی اسی کبوتر ترہ کھا ملد کر کے اور چھو جو بلی بھار دی کبوتر آنڈا میں بات گیا تیرے جو اسرائیل نے پھڑیا نا پھر پتہ لگے گا کہ تو منحج مصطفیٰ چھنے بیٹھت اس منحج واسطے آقا نے دندان شہید کرائے میرے پغمبر نے جنگے ہو جے زخمی ہوئے حضرت امیر حمزہ سید شہداد ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے بلال نو تپتیاں کولیاں تے لٹایا گیا او بیان کون کرے گا گھر سارا پہ نمازان تھا ذکر مصطفیٰ سال بچو بارہ ربی مناؤ تجھ سارے بخشے دے یہ شیعہ محرم کے داستے نے پیٹھ لے نو بھی بخشی دے تو ایک دن بارہ ربی الاول نو جلوس کر لے تو بھی بخشا بخشا ہے حضرت بلال نو تانیس ہی پتا پھر صحابہ نو تانیس ہی پتا ہے میں مارک خان دے رہے اللہ اکبر اللہ ان جناب والا میرے پیغمبر دیاں کھانچوا سونے جدو ابو طالب دنیا تو ٹر گیا میرے پیغمبر چار پہ ہی تے رو رہے ہیں نیکیاں کرنوالے ہو اور جے کس ہیں نال کوئی نیکی کرے تو زندگی چاہی یاد رکھیا کرو اللہ اکبر اللہ ہونتے دور یہ ہو جا گیا جس لوگ پلیڈ چکھان دینے اتھے ہی موتر دینے اگے لوگ پگاں بٹان دے بزرگوئے ہیں کہ نہیں اپنے پیو دادے پگاں بٹان دے پاوے کل کسے خان دان دان دا کوئی آرائیں کوئی ڈوگر کوئی اور جاٹ پگاں بٹان دے ایک دوسرے نال کوئی کوئی نسلہ تک ہون دی تین پین ہون دی ہون دی ہون دی تیہ پین ہون دی ہون دی اللہ دی قسمیں او دور ختم ہو گیا جے کوئی بیلی آج ہوندہ ہے جن دی تیہ پین جوان ہے باقی کسے دا کوئی بیلی نہیں عزتہ ختم میرے پیغمبر رو رہنے تے آقا نو اپنے چاچنل بڑا پیارے میرے پیغمبر روندے روندے اٹھے نا دے الفاظ کینے میرے پیغمبر دی زبان آقا فرما دینے آما سنو آما واللہ لا استغفننکا مالم انہو انکا مالم انہو انکا اے میرے چاچا اللہ دی قسمیں میں پھر بھی تیرے واسطے بخشستیاں دعا ماں کرانگا اس وقت تک جادتہ قسمان تو جبریل میں نو روکن واسطے نہ آجائے اور رشتہ داریاں دی پاسداری کریا کرو اللہ اکبر اللہ اللہ آپ فرما دینے آما واللہ اوہ دو بھی چارہ ماریا کلمہ پڑھ لے اوہ مرن تو بعد میرے پیغمبر پھر فکر فکر مصطفیٰ دیکھو آقا پھر بھی کہن دینے شاید میری دعا تے میرا چاچا بخشی آجائے میرا چاچا جہنم دیا کو کھلو بچ جائے اور میرے چاچے نو رب ماف کر دے اللہ دی نبی فرما دینے آما واللہ لاستغفر انکا مالم مالم انہوں انکا اے اللہ دی نبی فکر دینے اوہ میرے چاچا اللہ دی قسمیں میں تیرے واسطے پھر بھی بخشی دیا دعاں کرانگا اس وقت تک جد تک میں نو روکیا نہ جائے نہ میرے پیغمبر دعا کرن لگ گئنے آسمان تو جبریل آ گیا قرآن لگیا گیا گیار ماں پر آئے اللہ فرما دینے ماں کانا لنبی واللہ دین آمنوں آئیں استغفروں للمشرکین ولو کانوں علی قربا ممباد ماں تبیان لہم انہم اصحاب الجہیم قرآن آ گیا قرآن فرمایا میرے سونے پیغمبر توں تے او لوگ جڑے ایمان لے آئے نے مومن تیرا کلمہ پلنوا لیتے تیرے واسطے بھی حکم ہے ماں کانا لنبی واللہ دین آمنوں آئیں استغفروں للمشرکین ولو کانوں علی قربا فرمایا توں تے مومن کسے مشرک واسطے پاہ میں کو کنہ بھی قریب بھی ہے اگر غیار اللہ نو پوجن والا کپرانو سجدے کرن والا غیار اللہ دے نارے لان والا متھے غیار اللہ کے چکان والا حجر سجر نو منن والا اللہ تو علاوہ غیر اللہ نو عبادت کردہ سنا فرمایا میرے نبی تومیاں کسے مشرک واسطے قیامت تک مومن میں کسے مشرک واسطے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے مومنانو اللہ نے مخاطب کی تا کہ مشرکان تے دعائے مغفرت نہیں کرنی اللہ اکبر حسیٰ نے آج اگناہ گیا ہے ساری عمر قبر پوجدہ رہا ہے اے پکاوہ بھی جا کہتا ہے فاتحہ پڑھو جی فاتحہ بکشو جی تو قرآن دے خلاف برسی کر رہے ہیں مشرک واسطے دعائے مغفرت نہیں کر سکتا تو یا مو رکھ یا قرآن رکھ یا برادری رکھ یا اللہ رکھ میرے نبی نے اللہ نے کہا دیتا تیرا سکا چاچا ہے تیرا جناب غم خار چاچا ہے تیرا روٹی کپڑے دا خیال کرنے والا چاچا ہے باب بن کے بھی انہیں تیرے نال سلوک کیتا چچا بن کے بھی سلوک کیتا فرمایا اپنے چچے مشرک واسطے دعائے مغفرت نہیں کر سکتا اللہ میرے نبی پریشان رہن لگ پہ قرآن آگیا اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَا او میرے نبی پریشان نہ ریا کر حدیت دینا تیرا کم نہیں حدیت دینا ساٹھا کم حدیت اختیار کن دیکھو لے نبی مختارِ کل ہے نبی کل سب کچھ ہے اللہ نے کہا اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَا اللہ اَقْبَرَ اللَّهَ میرے نبی دے فکر کر آقا علیہ السلام دے نا خاندان چون حاسمی خاندان چون ایک پہلوان سی ہوں دا نام سی رکانہ عزم نامی جنگل چے رہن دا سی بکریاں بڑھی گیاں سی ہوں دیا بہت زیادہ بکریاں دبالک دے انہیں جنگل چے دیرہ لایا سی ہوتے ہی کلی پائی سی میرے پیغمبر مکہ جے دعوت دین دے دن دیکھ دنی آدھا آیا میرے خاندان دا رکانہ پہلوانے آقا علیہ السلام ازم نامی جنگل دی طرف چلے جان دے نے جدو بکھیا رکانہ پہلوانے جدو رکانہ پہلوانے دیکھیا محمد تے ہون میرے کول بھی آگیا ہے مشہور سکے جادو کر دا ہے اے تے اندو جڑا بیکھ لیندہ ہے جے او جڑا جڑا اندی طرف توجہ کر لیندہ ہے اوندہ ہی ہو کرن دا ہے اے تورو ہی رکانہ کھا لگا اے محمد صلی اللہ علیہ السلام میرے تو دور کھڑا رہے اگر میں نوں تیری رشتہ داری تے انہا پاس ہندہ تے میں تے نوں یہ تھی جان نوں مار دے نا زینا اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دے نے رکانہ میری گلد سننا اللہ دے نبی علیہ السلام کہن دے نے رکانہ میری گلد سننا رکانہ کہن دے گال گول میں نہیں سننی میرے نلک شرط رکھ لے میرے نلک خشتی کر لے جے تو میری کانڈلا دیتی تے نال میں دس بکریاں دے آنگا اللہ دے نبی کیا دینے جی میں تو راضی امہ محمد راضی ہے صلی اللہ علیہ السلام کسے صورت نبی نے جان نہیں دیتا آقا فرما دینے ٹھیک ہے میرے پیغمبر نال کرشتی کرن واسطے رکانہ تیار ہو گیا آقا نے کیڑیاں کشتیاں کی دیا سننا اے تے جناب نامی پہلوان سی منیاں تنیاں پہلوان سی نا اے کبڑی جان دا اے سونچی جان دا سارے اے کھیلان دا واقف سی نا آمینہ دلال نے اسمان والنظر ماری ہے فرمایا اللہ ایک نبی جے چالیاں بندیاں دیتا کتے آج میں نوکشتی دا بھی فن سکھا دینا اللہ اکبر فرمایا سونیاں ہاتھ لانا تیرا کم میں اے نامی پہلوان دی کانڈ لانا میں عرص والے دا کم میں آقا نے انج کر کے نا انج کر کے گو رکانہ نو پکڑے آئے وہ فکر بھی تیک بیان کریا کرو نا وہ میرے پائیو وہ جلسے تیان والے وہ فکر دی تڑپ رکھو وہ کوئی توڑے کارچو جہنم دا بالا نہ بن جائے وہ رشتے دار کی دے اس پاسے نہ چلا جائے آمینہ دیلا نیج کر کے کانڈ لہ دیتی ہے نا رے رکانہ کھڑا ہوگے کہندہ داستے ہو گئی آنے ایک ہی کہندہ ہے ان لستا انت اللہ فعلتا اندہ اے تو نہیں کیتا بلکہ بلفالہو الہو قل عزیز الحکیم اے تیری طاقت نہیں بلکہ تیرے الہ غالب حکمتا والے دی طاقت وَخَزَلَ اللَّهَ تَوَلْ عُزَّا اے رکانہ دی کانڈ پھر لگ گئی ہے نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آندہ کیے اللہ اکبر آندہ سمانی نشاتم من غانامی فخت ترہا اے میریا بکریاں دا اجڑی ان دے وے چوتی بکریاں آدھی مردی دیئیں لے دا کر لے آندہ سمانی نشاتم من غانامی فخت ترہا او تی بکریاں تیریاں نے جا لے جا تیاب دی پساند دیاں بکریاں لے جا آقا فرما دینے وَفَقَالَ لَهُ النَّبِيَوْ لَا نا 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 رکانہ میں نو بکریاں دی لوڑنے بھالیا دو قیل الاسلام میں تیرے کو دین اسلام دی دولت لے کے آیا تو کلمہ پڑھ لے تے بکریاں بھی تیریاں نے اب جنت بھی تنوں عطا کر دے گا ساڈے ورگا مولوی اندہ تی تا میریاں باندیاں اٹھے بھی کوئی دے نا آقا فرما دینے نا نا میں بکریاں لین نہیں آیا تو تے کشتی تا کیا ہے میں کشتی کر لیے ہنے ایک میری گل من لے آقا فرما دینے اِنَّا کا انتوسلم اسلام فرما اگر کلمہ پڑھ لیں گا رب تنوں دنیا آخر دن در کامیابیں آتا کر دے گا اے رکانہ نے جدو میرے نبی دا خلاق دے گیا آقا علیہ السلام دا خلاق دے گیا کند یشہدو اللہ الہ آغا اللہ وَعَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ اوہ میرے پاہ یو ایسی فکرِ مصطفیٰ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک رات قرآن دیکھ کہتی سوری رات پاہ دیتی اِن تُوَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ اِبَادُكْ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَانْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ آقا کے دنے اس قرآن دیا دا ترجمہ ہے اگر اللہ عزاب دےویں گا میری امت نو تے بندے دا تیرے ہی نے اللہ اگر ماب کر دیں گا تے نو کون پچھنو والا ہے آقا علیہ السلام حضرت بلال نے جدو سبودی ازان کی آقا نمات تہجتو فارگوئے نا تے ہاتھ دو آواز تے پھر اٹھا لے آن دنے اللہ امتی امتی و بقا اللہ میری امت نو معاف کر دے اللہ میری امت نو معاف کر دے نارٹہ ہی مار کے رون لگ بے اللہ پاک نو خبران زینا اللہ فرما دے نے اے صحب یا جبریل الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جبریل صدیر دی نماز تو پہلے پہلے ہونے ہی چلا جا میرا سونا کیوں آج رویا ہے ایڈنا کیوں رویا ہے اللہ دے نبید کول جبریل آگ ہے آن کے پوچھ دینے آقا کیوں آج روئی جا رہے ہو آقا فرما دے نے میں عوضی امتی خاطر روئی جا رہے آنا جبریل کہن دے نے اللہ نے سنیاں کر لے آئے اِنَّا کَسَنُ وَرُزِحِكَا فِي امَّتِكَا لَا نَسُوْكَا فرمایا سونا یہاں قیامت نو اسی تیری امت بارے تینو راضی کر دے مانگے جنہیں تو اکھیں گاؤں میں اسی کر لوں گے انشاءاللہ ساڑھا نبی سانو بخشوائے گا اِنَّا کَسَنُ وَرُزِكَ فِي امَّتِكَ اللہ نے جبریل دے گہ آسمان تو وہی پہ دی فرمایا سونیاں اِنَّا نہ رویا کر اسی تیرے تیرازی قیامت نو تیری امت بارے چیسی تیرے تیرے نو رازی کر دے آنگے پھر میں کیوں نہ کھاں غم خار مرید آندا غم خار مرید آندا کوئی ایسا نہیں آئے گا غم خار مریدان دا کوئی ایسا نہیں آئے گا نل فکر محمد دا کوئی جگچے نہ پائے گا غم خار مریدان دا آج دے پیر بھی بیک لو تُوزی ویندے ہی رہندے ہو تماشے آج جیو تے چینل آتے فیس بکتے کی کی ہو رہے آئے پر میرے پیغمبر ورگا کوئی نہیں پیر آئے گا غم خار مریدان دا کوئی ایسا نہیں آئے گا نل فکر محمد دا کوئی جگچے نہ پائے گا لکھا لیڈر دنیا تے نال قائد ہزارانے ادنن لکھا لیڈر دنیا تے نال قائد ہزارانے ہر پانسے وے کو پھر دیاں پیران دیاں ڈارانے پر میٹھے مدنی محمد دا کوئی اخلاق نہیں پائے گا غم خار مریدان دا کوئی ایسا جگتے نہیں آئے گا نال فکر محمد دا کوئی جگچے نہ پائے گا ڈٹھا لیڈرہ پیرانوں کر دے مال زخیرہ نے میرے پیغمبر دنیا تے مال کوئی محبت نہیں سی لیکن آج دے لیڈرہ تے پیرانوں آوے کھونا نواز شریف تے کی بنیا انہیں عمران خان تے کی بن ریا پرانے حکمران نہ دے بھی نظر مارونا ہر حکمران تے کرپشن دے کیز ہر حکمران دوسرے حکمرانوں کے اندھا ہے اے ملک انہوں کھا گیا اے ملک انہوں لوٹل گیا انہیں مال بڑا جمع کیتا ہے پر میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جے کسے کافر نے بھی آپ دی کسے کتاب دے اندر اے نے لکھیا کہ محمد نے امت محمد دے کرپیہ بھی کھا داوے جتھا لیڈرہ پیرانوں کر دے مال زخیرہ نے عمل ہور تے دعویہ ہور رکھ دے عجب و تیرانے پر میرے آقا دیا کوئی کردار نہیں پائے گا غم خار مرید دادا کوئی ایسا نہیں آئے گا نہ لے فکر محمد دا کوئی جگچے نہیں پائے گا میرے پیغمبر نممد دی پڑی فکر سی میری اممد دا کوئی بندہ جہنم نہ چلا جائے آقا دن تیرات کوششاں مہنتاں میرے پیغمبر دن تیرات اممت دی فکر چے زندگی گزار گئے اللہ دے نبی علیہ السلام نو ہر ہر عمل تے محبت بڑی سی پیار بڑا سی لیکن اممت دا خیال بڑا سی آقا علیہ السلام نے فرمائے لولا انا شکا لا اممتی لا امرتہم بسواک اندہ کل سلاتن اگر میں نو آدھ دی اممت دی مشکت دا ڈر نہ ہندہ تو میں آدھ دی اممت دی ہر نماز دینا علمی سواک انو لازمی قرار دے دیندہ لیکن میں نو آدھ دی اممت دا فکر بڑھا ہے ہر نماز دے کتھو مسواکا لب دے پھرنگے اللہ دے نبی ایک دفعہ بڑی دیر نہ رات آئے اشادی نماز ادھی رات بلے آئے صحابہ دی جرت نہیں سی کہ دروازہ کھڑکا کے کہنے سرکار آج سونگے جے آج اشادی اور سوتے دی نماز نہیں پڑھانی یہ تھے تو مولوی بچارہ دو منٹ لیٹ ہو جائے کی روٹی کھا رہا کی دو منٹ لیٹ ہو جائے تے مقتدی بواپا نمار دینے مولوی صاحب جماعتہ ٹیم لنگیا جند ہے اللہ اکبر اللہ ادھی رات دا ٹیم ہو گیا صحابہ چوڑے لے آرہے صفحان چے بیٹھے نے آقا تشریف لے آئے اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جے میں نو تو اڈی نیندران دا اے اللہ فکر نہ ہون دا اصل اشادی نماز دا ٹیم یہ دی رات بلے آ میں نو تو اڈا فکر بڑھا ہے آقا نے ہر ہر بات امت دا خیال رکھے آ اور اسی عبد النبی دا کنہ کو خیال رکھ رہا اوہ جشن منانوالیا میرے دوستا اوہ ملاد منانوالیا خوشی دے اندر ذرا اے تے دیکھ اوہ چنڈیاں کنیاں لالیاں ہیں اوہ کنے چنڈے لالیاں ہیں اپنے کراندیاں چھتاں تھے اپنیاں گڑیاں تھے اپنے ٹریکٹران تھے اپنیاں موڈر سیکلان تھے ذرا ایک چہرے تھے چنڈی تھے اوہ لائی نہیں ہو جنہی محمد نے ساری عمر اکوال نہیں کٹایا سی حدیث دے اندران دا ہے پیغمبر دے سے عبی دیکھ دے اکوال سی نا آقا عزت نہ بڑی دیکھیا کر دے ایک دن انہیں نائی نکیا اے کوئی وال پہ پھر دا ہے اوہ کھوڈا سی سے عبی اوہ نک جناب اور والی داری تے نہیں ہو گئے آقا کریم علیہ السلام دے اسے عبی نے نا ہنج کر کے کتے نائی نے کٹ دیتا میرے پیغمبر نے چیرہ عیدر کر لیا آقا کی ہو یا فرمایا میری سنت دے اکوال کٹا دیتا ہی اوہ میرے پہ یا تو رزانہ اللہ وکر ملاد والے دن بھی نائیاں دیا دکانہ تے میں رش بکیا کوئی دوست برا نہ منائے اوہ پہ جلدی کارجلوز دا ٹیم ہو گیا اوہ کی کرنا ہے نائیاں نو وقت پہ حضرت کیوں بھئی انہیں کیا بلیٹ ختم ہو گیا انہیں کیا نمے لے کے کئی بلیٹ آن دیا بلیٹ آن ڈبیا آنیا ختم ہو گیا کی ہو یا جلدی شیو کر دیں محمد جلو چے شرکت کرنی ہے استغفراللہ منافقانہ محبت نہ کر اس منافقانہ محبت دی قیامت میں ایک رائی داریں دے برابر بھی تیری قدر نہیں پہنی آقا کریم علیہ السلام دیا سنتا اپنا جڑے وڑے چندے لائی ایک چھوٹی جی چندی جڑے ایک لکھ چوبی ہزار نبیاں دی چندی جڑے تابیاں دی چندی جڑے صحابیاں دی چندی جڑے شیاخ پیر پیرانے پیر عبدالقادر جلانی نے چندی لائی جڑے جناب والا شاہ شمس تبریز نے چندی لائی اولیاء اللہ اکرام نے نبی دے سنت نو اپنے چہرے تے سجایا ایسے چندی نو تے تو پسند نہیں کردا جڑے لکھا چندیاں لاکے رب اکبر دی قسم ہے جو محمد مصطفیٰ دی فکر تے آپ دے سیرت تے آپ دے سیرت تے اگر عمل نہیں کریں گا تیرے ایک منائے ہوئے ملاد کس کم آنگے اللہ قلو دعا ہے اللہ سنو کردار مصطفیٰ اپنان دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بہار او دعائے گی جدو نبی دی سیرت تے عمل کرو گے آقادیاں سنتانو اپناو گے اپنے چو گناہ کرو گے قیامت ناو دے نبی نو چیرہ وخانا ہے کے نئی وخانا اگر ساری عمر زنا کردہ ٹور گیا ساری عمر شرابہ پیندہ ٹور گیا چوری دے پانی لاندہ ٹور گیا اور فسنا چو اشر کھاندہ ٹور گیا اور زکاتہ ہڑپ کردہ ٹور گیا اشر دے پیسے کھاندہ ٹور گیا قیامت ناو اپنے سونے پیغمبر دے حوزتے کیڑا مو لے کے جائیں گا یہ چندیاں لے کے جائیں گا جیر تیری چندی چہرے تے نہ ہوئی رب اکبر دی قسمیں تو اسی پتا ہے تو انو جیدو بچہ پیدا ہوندہ ہے لوگ آنتے بچے ویندے نے جیدو دلہ جناب والا سیرہ بند ہے کہاندہ نے دلے دا چیرہ تے ویکھو او دو بھی چیرہ وخایا جاندہ ہے جیدو بندہ مرد ہے او دو بھی کہاندہ نے مو ویکھن واسطے کھلو جائے اندہ پراک کراچیوں ٹوری ہے کیونکہ اندہ پتر بار دے ملک کو ٹوری ہے کیلہ نارے ہیں اندہ مو ویکھنے اللہ ہو اکبر او میرے پائی دنیا تے وی مو دی قدر ہے قبر چیویر سب تو پہلے فرشتیاں نے تنہوں اٹھا کے ترہ مو ویکھنے جیس سنت مصطفیٰ چندی ایتھے نہ ہوئی رب اکبر دی قسمیں کا او نا فرشتیاں نے کہنے ایتھے لگ دے محمدی امت چنیے گا او تھے کی بنے گا اج توبہ کر لے ہر ملاتے ہر مولوی اگر اے درس دے وے کہ آؤ جلوس کرنے والو آج کھڑے اعتکار کے دسو کہ کیلے لوگ عبد نبی دی سنت ایک لکھ چبیہ دار انبیاء دی سنت سی عبتہ بین دی سنت چیرے تس جانگے میری تے دعا ہے اللہ سانو اتفاق دی دولتنا المالہ مال فرمائے لڑائی چگڑا نہیں میں تے یہ کہنا فکر مصطفیٰ تے ذرا آ جاؤ ذکر ذکر مصطفیٰ تے رب نے سارا قرآنی کر چھڑے فکر مصطفیٰ آج بیان کرنی اسی چھڑ گئے اپنے جلسے جلوساں سے آقا دے کردار آقا دے اوڑنا بچھونا میرے پیغمبر دے چلنا نماز جہاد آقا دے سخاوت اللہ قلو دعا ہے جو سنیا اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے ٹیم کیونکہ میں نو ادھا پاؤنا کہیں دا دی تاج گیا سی میں اس واسطے اپنی تقریر نو شاید پہلے مقالعہ یا ٹیم میں کہا کہ او خطیب خطیب نے جڑا ٹیم تو ورد ٹیم لگا دے ہوئے میں اپنی بات نو جرہ سمیٹ لیا کہ اللہ پاک اینا باتان تے سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے آج تو بعد انشاءاللہ ذکر مصطفیٰ دنال فکر مصطفیٰ دا خیال کروگے جڑا کرے گا تکھڑا کرے اپنے چو کمیاں کھڑوگے اپنے جو گناہ ہیں انشاءاللہ اللہ کو توبہ کروگے نا اللہ ساڑھے سارے اندھ آنا قبول فرما وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین